بوئنگ کمپنی کی بربادی کا عمل 5 جنوری 2024 سے شروع ہوا جب الاسکن ائر لائن کے ایک ائر کرافٹ بوئنگ 737 میکس کا ایمرجنسی ایکزٹ دور ہوا میں ہی نکل گیا اس دوران جہاز میں ایمرجنسی ڈیکلیر ہو گئی اکسیجن ماسک نکل آئے ہر طرف چیخو پکار اینجن اور تیز ہوا کی آوازیں پورے کیبن میں کونج اٹھی یہ ہے پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہونے والی کنورزیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائٹ کے ساتھ ساتھ اٹموسفرک پریشر اور ہوا میں اکسیجن کم ہو جاتا ہے اسی لیے جہاز کے کیبن میں آٹیفیشل پریشر بھرا جاتا ہے اور ظاہر ہے جب اس کا دروازہ ہی نکل گیا تو کیبن کا سارا پریشر لیگ ہو گیا الیسکن ائر لائن کی فلائٹ 1282 میں اس وقت 171 پیسنجرز اور چھے گرویو میمبرز موجود تھے خوش قسمتی سے جہاز کو تو واپس پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ائر پورٹ پہ لینڈ کروا دیا گیا اور آسمان سے گرنے والے دروازے نے بھی زمین پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن یہ حادثہ نیوز میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گیا سب کا ایک ہی سوال تھا کہ بوئنگ جیسی اتنی بڑی اور ریپیٹڈ کمپنی کے جہاز کا دروازہ ایسے کیسے نکل سکتا ہے اور خاص طور پر جب جہاز صرف دو مہینے پر آنا ہو انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کو ایک تو ری انسٹال کیا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ جہاز کی ڈیلیوری سے پہلے اس میں تین نٹ بولڈز نہیں لگائے گئے تھے اس انویسٹیگیشن ریپورٹ نے پوری ائر لائن انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا کیا یہ بوئنگ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے بوئنگ نے خود کو ایک انجنیرنگ فرم سے بزنس موڈل میں کیسے اور کیوں بدلا اور 2018-19 میں بوئنگ 737 میکس میں ایک چھوٹا سا سوفویر گلچ دو بھیانک ائر کریشز کی وجہ کیسے بنا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ائر ٹریول کرنے والے زیادہ تر ٹریولرز اس بنا پر جہاز میں سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے ائر لائنز پر اور جہاز بنانے والی کمپنی پر پر الاسکن ائر لائنز کے ساتھ ہونے والے اس حادثے نے بوئنگ کمپنی کا یہ بھروسہ یہ ٹرسٹ توڑ دیا ہے صرف یہی ایک حادثہ نہیں تھا جس نے بوئنگ کمپنی کا ٹرسٹ توڑا 29 اکٹوبر 2018 کو انڈونیشیا کی لائن ائر فلائٹ 610 سکرنو حتہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ٹیک آف ہوئی یہ بوئنگ کمپنی کا سیون تھری سیون میکس ائر کرافت تھا ابھی ٹیک آف کیے ان کو تیرہ ہی منٹ گزرے تھے کہ پلین کچھ عجیب سا بیہیو کرنے لگا پہلے اس کی نوز ڈاؤن ہوتی ہے پھر دوبارہ سے جہاز اوبر کی طرف جاتا ہے اور پھر فائنلی نوز دوبارہ سے ڈاؤن ہوتی ہے اور جہاز جاوا سی میں جا کر کریش ہو جاتا ہے اس میں ٹوٹل 189 لوگ تھے جن میں سے ایک بھی نہیں بچ پایا اس حادثے کو ابھی پانچ مہینے ہی گزرے تھے کہ اسی قسم کا ایک اور حادثہ دنیا نے دیکھا ایتھیوپین ائر لائنز فلائٹ 302 10 مارچ 2019 کو بول انٹرنیشنل ائرپورٹ ایتھیوپیا سے کینیا کی طرف اڑان بھرتی ہے صرف چھ منٹوں کے بعد پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور قریبی گاؤں میں جا کر کریش ہو گیا اس حادثے میں 157 لوگ دنیا سے چلے گئے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یہ ائرکرافٹ بھی بوئنگ کمپنی کا 737 میکس تھا سیم جہاز کا موڈل اور پانچ مہینوں میں دوسرا کریش ٹوٹل 344 قیمتی جانے زائع ہو گئی انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ دونوں ائرکرافٹ کا کریش ہونے سے پہلے بیہیوئر کافی عجیب اور ملتا جلتا تھا انویسٹیگیشن ٹیم نے بوئنگ 737 میکس میں ایک ایسا فلوہ ڈھونڈ نکالا جس کی وجہ سے یہ دونوں پلین کریش ہوئے تھے یہ فلوہ کیا تھا یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بوئنگ اس لاپروہ رویے تک پہنچ کیسے گئی بوئنگ کمپنی پہلے صرف ایک انجنیرنگ کمپنی ہوا کرتی تھی نائنٹین سکسٹین میں ویلیم ای بوئنگ نے کمپنی کی بنیاد ڈالی جو پہلے صرف راکٹس سیٹلائٹس اور ائر پلینز کی ڈیزائننگ اور منفیکچرنگ کرتے تھے نائنٹین سکسٹی نائن میں بوئنگ نے اپنا مشہور زمانہ بوئنگ 747 لانچ کیا جس کو کوئن آف دی اسکائز کا لقب دیا گیا تھا جہاز کا یہ موڈل ہوائی سفر میں ایک نیا انقلاب لے کر آیا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یعنی بوئنگ پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس جہاز کے علاوہ لوگ کسی اور میں سفر ہی نہیں کرتے تھے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ بوئنگ کا یہ ٹرسٹ لیول اس حد تک گر چکا ہے یہ 2024 میں بوئنگ جہاز کے ساتھ ہوئے حادثات کی ایک لسٹ ہے اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف 2024 جنوری میں ہی بوئنگ کے پانچ جہاز چھوٹے بڑے حادثات کی لپیٹ میں آئے ہیں انڈسٹری ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بوئنگ کی بربادی کا عمل 1997 میں شروع ہوا تھا 1990 میں جب امریکہ اور سوویت کی کول وار ختم ہوئی تو اس وقت بوئنگ کی انکم پر بھی کافی فرق پڑا کیونکہ بوئنگ ایک انجینئرنگ فرم تھی جو امریکن ملٹری کے ساتھ کانٹریکٹ پہ کام کرتی تھی اور ظاہر ہے کول وار کے ختم ہونے کے بعد یہ کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا گیا اس ڈر سے کہ ان کی انکم پر فرق نہ پڑے انہوں نے اپنے کمپیٹیٹر ائرکرافٹ مینفیکچرنگ کمپنی میکڈانلڈ ڈوگلس کو 14 بلین ڈالرز یعنی آج کے قریب 1150 ارب روپیوں میں خرید کر خود کو ائر لائن انڈسٹری کا اکیلا بے تاج بادشاہ ڈیکلیر کر دیا ایوییشن انڈسٹری کے اس سب سے بڑے مرجر کے بعد بوئنگ نے اپنے آپ کو انجینئرنگ فرم سے ایک بزنس موڈل میں بدل دیا جن کا کام تھا پرفیکٹ جہاز بنانا وہ اب سٹاک مارکٹ میں آ کر اپنے شیئر ہولڈرز کے پروفٹ اور لاز کو دیکھنے میں لگ گئے بوئنگ اپنے کمپیٹیٹر مکٹونلڈ ڈوگلس کو خرید کر پوری ایوییشن انڈسٹری پر اکیلا راج تو کرنے لگا لیکن یہ آزادی زیادہ وقت نہ چل سکی 2003 میں بوئنگ کو ٹکر دینے کے لیے یورپین ائر لائن مینفیکچرر ائر بس میدان میں آ گیا 2010 میں بوئنگ کی سیلز کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب ائر بس نے اپنا اے 320 نیو لانچ کیا یہ موڈل ائر بس نے خاص مارکٹ کی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا اس کا انجن خاص طور پر فیول ایفیشنٹ بنایا گیا تھا یعنی یہ کم فیول میں زیادہ ڈسٹنس کور کر لیتا تھا اسی سال کے ڈیسمبر میں ائر بس اے 320 نیو کے 667 یونٹس صرف ایک ہی ہفتے میں بھگ گئے ائر بس کی اس کامیابی نے بوئنگ کے پیروں تلے زمین ہی کھسکا دی وہ بوئنگ جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس انڈسٹری پر اکیلا راج کر رہا تھا اس کو اتنے آرڈرز پورے سال میں نہیں ملتے تھے اگلے سال یعنی 2011 میں بوئنگ نے ایک نیا جہاز 737 میکس کے نام سے لانچ کر دیا یہ ائر بس اے 320 نیو کی ٹکر میں لانچ کیا گیا تھا بوئنگ کے اس قدم نے ائر لائن انڈسٹری میں اپنی عزت تو بچا لی لیکن یہ وہی جہاز کا موڈل تھا جس کا 2018 اور 2019 میں بھیانک کریش ہوا اصل میں ہڑ بڑا ہٹ میں آ کر ائر بس سے مارکٹ شیئر واپس لینے کے چکر میں بوئنگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا بوئنگ کو یہ نیا جہاز لانچ کرنے کی بہت جلدی تھی انہوں نے اس نئے جہاز میں ایکسٹرا فیول ایفیشنٹ انجن انٹروڈیوز کروائے پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ اینجن کافی بڑے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نئے اینجن کے لیے جہاز کی پوری ڈیزائننگ دوبارہ سے ہوتی لیکن بوئنگ نے ایسا نہیں کیا جلدی جلدی کے چکر میں انہوں نے یہ نیا اور بڑا اینجن سالوں پرانے ائرکرافٹ میں ہی لگا دیا جس سے اینجن کا وزن پلین کے اگلے پورشن میں زیادہ ہو گیا یعنی اس نئے اینجن نے ایرکرافٹ کی ایرو ڈائنیمکس بدلتی سینٹر آف گریوٹی چینج ہونے کی وجہ سے فلائٹ کے دوران کچھ کنڈیشنز میں بوئنگ 737 میکس کی نوز اوپر ہو جاتی تھی اس چیز کو فکس کرنے کے لیے بوئنگ نے ایک نیا سافٹویر بنایا مینیورنگ کریکٹرسٹکس آگمنٹیشن سسٹم یا پھر ایم کیس آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ سافٹویر ایک سنسر کی مدد سے معلوم کرتا کہ پلین کا اینگل آف آٹیک کیا ہے یعنی اس کی نوز اوپر ہے یا نیچے اس سنسر کو اینگل آف آٹیک سنسر کہتے ہیں اگر نوز ضرورت سے زیادہ اوپر ہوتی ہے تو یہ سافٹویر آٹومیٹیکلی ایلیویٹرز کو ڈاؤن کر کے جہاز کی نوز کو خود بخود بنا پائلٹ کے انپٹ کے نیچے کر دیتا ہے یہ ایک نیا سسٹم تھا جو اس سے پہلے موڈلز میں انٹروڈیوز نہیں کروایا گیا تھا ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کمرشل ائرپلینز میں کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا جائے تو اس کے لیے پہلے اپروولز لینے پڑتے ہیں ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پائلٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس ٹریننگ میں وقت اور پیسہ دونوں بہت زیادہ لگتے ہیں پر کیونکہ ان کو بہت جلدی تھی تو انہوں نے ایمکیس کے بارے میں نہ ہی ائرلائنز کو کچھ بتایا نہ ہی پائلٹس کو اور نہ ہی فیڈرل ایوییشن ایڈبینسٹریشن کو جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے انہوں نے سوچا کہ جب سوفٹویر خود ہی پلین کو سیدھا کر سکتا ہے تو پھر پائلٹس یا ائرلائنز کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ ایمکیس صرف ایک سنسر پر ڈپینڈ کرتا ہے انگل آف اٹیک سنسر بوائنگ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر یہ سنسر ہی خراب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر یہ سنسر خراب ہو گیا یا پھر کسی وجہ سے اس نے ایمکیس کو غلط ریڈنگ دے دی تو بینا پائلٹ انپوٹ کے سیدھا چلتا ہوا جہاز بھی اچانک نوز ڈائیو کرے گا جس کو پھر کنٹرول کرنا پائلٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی اور ایسا ہی کچھ لائن ائر لائن فلائٹ 610 اور ایتھیوپین ائر لائنز فلائٹ 302 کے ساتھ ہوا جب انویسٹیکیشن ٹیم کو بوائنگ کی اس لاپرواہی کا علم ہوا تو وہ دونوں پلین کریشز کا قصوروار بوائنگ سمیت فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن یا پھر FAA کو بھی ٹھرانے لگے کیونکہ FAA کا ہی کام تھا اس چیز کی جانچ کرنا جس وقت یہ معاملہ گرم ہوا تو امریکہ سمیت پوری دنیا میں بوائنگ 737 میکس کے 387 ائر کرافٹس سرویس میں تھے اور ان سب کو ایک ساتھ گراؤنڈ کر دیا گیا یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اس کے نتیجے میں ایک طرف بوائنگ کی سٹاک پرائس گر گئی اور ان کو 20 ارب ڈالرز کا گھٹا ہوا وہیں بوائنگ کے خلاف کوٹ نے FAA کو دھوکے میں رکھنے پر ٹھائی ارب ڈالرز کا جرمانہ الگ سے لگایا بوائنگ کو ایکسپوز کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے اپنے ایمپلائیز کا ہی رہا ہے کمپنی کے اندر مس منجمنٹ کی خبریں وہاں کام کرنے والے ٹیکنیشنز نے ہی لیگ کی تھی سوشل میڈیا پر بوائنگ فیکٹری کی ایک ویڈیو لیگ ہوئی جس میں ٹیکنیشنز سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بوائنگ کے پلینز پر سفر کرنا چاہیں گے موقع پر موجود جتنے ایمپلائیز تھے انہوں نے صاف منع کر دیا اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد ائرلائن انڈسٹری میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی فیکٹری ٹیکنیشنز نے پرانے جہاز کے پارٹس نئے جہازوں میں لگانے کا بھی حیران کن انکشاف کیا وہ جہاز جو دنیا بھر کی ائرلائنز کو ڈیلیور بھی کیے جا چکے تھے تمام ائرلائنز نے اپنے اپنے بوائنگ 737 MAX کی انسپیکشن کروائی جس پر معلوم پڑا کہ کہیں پر ریوٹس صحیح سے نہیں لگائی گئیں تو کہیں پر پرانے پرزے وہ بھی لوز پڑے تھے نومیمبر 2020 میں تمام گراؤنڈ ہوئے 737 MAX کو انسپیکشن پائلٹ ٹریننگ اور کچھ چینجز کے بعد دوبارہ سے سرویس کر دیا گیا پر بوائنگ کی ریپوٹیشن پر لگا داغ ابھی دھلا ہی نہیں تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا بوائنگ میں کام کرنے والا ایک امپلائی ویسل بلور یعنی مخبر بن گیا اور اس نے ریٹائیمنٹ کے بعد بوائنگ میں ہونے والی بے ذابطیوں کی کہانی میڈیا پر لیک کر دی 32 سالوں تک بوائنگ میں کام کرنے والے جان بارنیٹ 2010 سے 2017 تک کالیٹی کنٹرول مینجر تھے 2016 میں اپنی ریٹائیمنٹ سے پہلے بارنیٹ کا کہنا تھا کہ بوائنگ کے ایک سینئر مینجر نے سکریپ ہائیڈرولک ٹیوب پلین میں اسٹال کیا اس طرح کے اور بھی کئی ایکشنز بارنیٹ نے نوٹس کیے جس میں پرانے استعمال شدہ پارٹس نئے پلین میں لگائے جاتے تھے بارنیٹ نے کئی کمپلائنس بھی کی لیکن اس کا بوائنگ کی سینئر مینجمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ اس کے نتیجے میں اس کو ڈی گریڈ کر کے کسی چھوٹی پوسٹ پر لگا دیا گیا 2017 میں اپنی ریٹائمنٹ کے بعد بارنیٹ نے اوکیپیشنل سیفٹی این ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کو کمپلینٹ کی اور بوائنگ میں ہونے والی ساری مس مینجمنٹ کے ثبوت بھی دیئے چار سالوں تک یہ کیس چلتا رہا لیکن بارنیٹ یہ کیس ہار گئے انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ہائیر کورٹ میں اپیل بھی کی جس کا فیصلہ ابھی تک پینڈنگ ہے اس کے علاوہ 2024 میں جب الاسکن ائرلائن کے بوائنگ 737 میکس کا دروازہ ہوا میں ہی نکل گیا تو اس کے بعد بارنیٹ نے بوائنگ کمپنی پر ایک اور لاو سوٹ کر دیا 9 مارچ 2024 کو کوٹ میں اس کیس کی تیسری پیشی تھی لیکن اس دن جان بارنیٹ کوٹ میں پیش نہیں ہو سکے بلکہ وہ اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے جی ہاں اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے رشتے داروں کو بتایا تھا کہ اگر میری موت ہو جائے تو وہ سوسائیڈ نہیں ہوگی پولیس نے بتایا کہ جان نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے لیکن کیونکہ ان کی موت سے ایک بہت بڑا نام جڑا ہے اسی لیے پولیس ان کی موت پر ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اب کیونکہ جان بارنیٹ ہی نہیں رہے تو بوائنگ کے خلاف کیس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں فلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جہاں بوائنگ کی مارکٹ ویلیو پہلے ہی ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی الاسکن ائرلائن کے ساتھ ہوئے حادثے اور جان بارنیٹ کی موت کے بعد ان کے سٹاکس کو دوبارہ سے ایک جھٹکا لگا ہے پیسنجرز اور ائرلائنز کے بیچ جو بوائنگ کا بھروسہ ٹوٹا ہے اس کو واپس سے بحال کرنے میں شاید بوائنگ کو اگلے کئی سال لگ جائیں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں